یہ سی نو ٹو کرپشن کی جو آپ کی کمپین ہے یہ ایک تو یہ بتائیں کہ یہ کیسی جا رہی ہے اور اس میں جہاں مرد عصہ لے رہے ہیں وہاں خواتین بھی کافی آگے نظر آ رہی ہیں تو آپ کیا توقع کر رہی ہیں کہ یہ کمپین آپ کی پاکستان سے کرپشن کے خاتمے کے لیے مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ جیب اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہومیوپیتھی علاج ہے دیکھیں سی نو ٹو کرپشن جو ہے اس وقت پورے پاکستان میں یہ سلوگن بن گیا ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کا ہر بچہ بڑا نوجوان اس کی زبان سے صبح سے لے کے شام تک ایک ہی لفظ نکلے ایک ہم نے کانسپ شروع کیا ہے وومن پاور اگینس کرپشن چینج will change the destiny of our country کہ جو خواتین ہیں نا یہ فیوچر مدرز ہیں فیوچر ہاؤس وائیوز ہیں لڑکیوں کی یونیورسٹیز میں میں آج کل جا کے کہتی ہوں تو بڑا ہستی ہے کہ دیکھو بیٹا جس دن آپ کی شادی ہوگی نا اس دن آپ نے دو باتیں کرنی ہے ایک تو اسی دن اپنے husband سے وعدہ لے لینا کہ وہ say no to corruption کرے گا نمبر دو آپ مجھ سے یہ وعدہ لے لیں کہ اپنے شوہر کی غربت کا کبھی مزاک نہ اڑانا اگر قسمت میں آپ کا شوہر ایک امیر آدمی نہیں ہے تو آپ نے اس پر فخر محسوس کرنا ہے اس کو کبھی تانے نہیں دینا اس کو کبھی یہ نہ کہنا کہ جی ہمسائیوں کے پاس بڑی کار ہے آپ کے پاس موٹر سائیکل کیوں ہیں آپ کے پاس چھوٹا ٹی وی ہے ہمیں بڑا ٹی وی آپ نے سب اس بات پر اپنے شوہر سے لڑائی کرنی ہے یا نرازگی کرنی ہے اگر آپ کو لگے کہ وہ میند نہیں کرتا تو ہم نے سب سے زیادہ یہ کوشش کی جاری ہے کہ خواتین جو ہیں accountability begins at home خواتین کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے شوہروں کو منع کریں corruption کرنے سے اور ان کو اکثر نادانستگی اور معصومیت میں بچے اور خواتین کیا غلطی کرتے ہیں بھائی وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے فادر کو demand list دیتے جاتے ہیں تو آدمی جو ہوتا ہے نا اس کے اندر ایک ایگو کا issue ہوتا ہے ہر آدمی جو ہے وہ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کا ہیرو بننا چاہتا ہے جب اس کے اوپر بہت زیادہ pressure پڑتا ہے اور اس کو یہ نظر آتا ہے کہ میرے بیچ بیوی بچے اسی ٹائم پر خوش ہوں گے جب ان کو میں مہنگی مہنگی چیزیں لا کے دوں گا تو وہ پھر غلط کام بھی استعمال کرتا ہے اچھا کام بھی کرتا ہے اور unfair means سے corruption کر کے ان کی خواہشات پوری کرتا ہے number one number two یہ say no to corruption کا جو slogan ہے آپ لوگ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے آپ نے ہر جگہ say no to corruption یہ میرے ساتھ ایک personal واقعہ ہوا تھا کہ میں آج سے دو سوا دو سال پہلے جگہ walk کرنے گئی وہاں پہ جب میں walk کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ تین چاہ لڑکے جو ہیں بہت بری طرح سے لڑے تھے پندرہ سولہ سال کے لڑکے اتنا لڑے تھے ایک دوسرے کو اینٹے مارے تھے خون نکل رہا گالیاں دے رہے ایک دوسرے کو اسی لڑائی میں میں نے جانماز لگائی اور میں نماز پڑھنا شروع کر دیا جب نماز پڑھنی شروع کی تو تھوڑا ایک ڈر بھی تھا کہ ان بچوں کی اینٹے میرے سر پہ نہ لگ جائیں بہرحال لڑائی اپنے جنون پہ ہے اور میں نے نیت بان لی نماز شروع کرتی ہوں تو کیا ہوتا ہے سناٹا ہو جاتا ہے ایک بچہ دوسرے بچے کو کہتا ہے اوہ یا رک جا انٹی نماز پڑھئے سامنے سے نہ گزری وہ نماز جاں میری زندگی کا بدل دیا میرے دماغ کو بدل دیا میں نے کہا دیکھو آلیا ان بچوں کی نانی دادیوں نے بچپن سے ایک بار ٹھوکی تھی کوئی نماز پڑھا ہو تو سامنے سے نہ گزرنا یہ نہیں کبھی کہا کہ بھئی لڑائیاں نہ کرنا گالیاں نہ دینا رزان ہو تو فورا نماز پڑھنا اسی دن وعدہ کر لیا آلیا رشید اب ہر سانس میں سے نوٹو کرپشن ایک دن پاکستان کا نوجوان دوسرے نوجوان کو کہے گا اوے یا رک جا سے نوٹو کرپشن پاکستان میری ماں ہے پاکستان آپ کی ماں ہے مر جائے گی تو اس ہم سب نے مل کے اپنے ملک کے لیے سے نوٹو کرپشن کا پیغام پوری دنیا میں پھیلانا ہے اور ایک دن پوری دنیا کہے گی کہ یہ وہ نعرہ ہے سے نوٹو کرپشن جو پاکستان سے نکلا تھا اور پوری دنیا میں کرپشن کا مسئلہ ہے تو یہ پوری دنیا کی امیجینیشن کو کیچ کرے گا اور ویمین آر دو پاور ہوار گوئنگ ٹو سیف پاکستان شکریہ مہردہ آئیے 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 آئیے